رادے رادے دوستو ایک بار ایک گوپی امنا کے کنارے بیٹھی پر نایام کر رہی تھی تب ہی وہاں نارت جی بینا بجاتے ہوئے آئے نارت جی بڑے دھیان سے دیکھنے لگے گوپی کیا کر رہی ہے کیونکہ برج میں کوئی دھیان لگائے انہیں یہ بات حضم نہیں ہو رہی تھی کچھ دیر ویچار کرنے پر انہیں سمجھ نہیں آیا تو بھی گوپی کے پاس گئے اور پوچھا کہ ہے دیوی یہ کیا کر رہی ہے بہت دیر سے ویچار کرنے پر بھی مجھے سمجھ نہیں آیا کیونکہ برج میں تو کوئی دھیان لگائے وہ بھی اس طرح پڑھنا آیا ایسا تو برج میں کبھی نہیں سنا پھر ایسا کیا ہو گیا کہ آپ کو دھیان لگانے کی آوشکتہ پڑھی گوپی بولی نارد جی میں ایک میں جب بھی کوئی بھی کام کرتی ہوں تو کام نہیں کر پاتی ہر سمیں وہ نند کا چھوڑا آنکھوں سے دھیان سے نکلتا ہی نہیں ہے گھر لیپتی ہوں تو گوبر میں وہی دیکھتا ہے لیپنا تو وہی چھوٹ جاتا ہے اور کرشن کے دھیان میں ڈوب جاتی ہوں روٹی بناتی ہوں تو جیسے ہی آٹا گونتیوں نرم نرم آٹا میں کرشن کے کومل چڑھنوں کا آبھاس ہوتا ہے آٹا تو وہاں ویسا ہی رکھا رہ جاتا ہے اور میں کرشن کی یاد میں کھو جاتی ہوں یہاں تک بتاؤں کہ نارد جی جل بھڑنے یمنہ پر جاتی ہوں تو یمنہ جل میں بھی گاغر میں راستے میں کہیں نہ کہیں نندلالہ دکھائی دیتا ہے میں اتنی پریشان ہو گئی ہوں کہ کرشن کو دھیان سے نکالنے کے لیے دھیان لگائے بیٹھی ہوں ہمیں تو بھگوان کو یاد کرنا پڑتا ہے بھگوان کو یاد کرنے کے لیے دھیان لگانا پڑتا ہے گوپی کو دھیان سے نکالنے کے لیے دھیان لگانا پڑھ رہا ہے گوپی کی ہر قریہ میں کرشن ہے گوپی نے اپنے ہردے میں کیول کرشن کو بیٹھا رکھا ہے اور ہم نے ہم نے اپنے ماتا پتا کو بیٹھا رکھا ہے بچے بیٹھا رکھے گاڑی بنگلا گھر بیعپار کو بیٹھا رکھا ہے بھگوان کو گھر کے باہر مندر میں بیٹھا رکھا ہے اور رات کو مندر میں تالہ بھی لگا دیتے ہیں کی بھگوان کہیں بہار نئے نکل کر چلے جائے تو دوستوں بھگوان کو من میں بیٹھانا ہے مندر میں نہیں اور من میں بیٹھانا ہے ہمارے ہر چیز میں بیٹھانا ہے ہم کو گاڑی بنگلا کوٹی یہ سب بہار نکال دینا ہے تو سب ایک ساتھ بولیے جے شریراد ہے جے جے شریراد ہے